اسلام علیکم آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج ہم ہالٹو چھسٹو ساٹھ سیسی میں سائیڈ میرر آٹو دلی انسٹال کرنے لگے ہیں ہم اسی طرح کی آپ کے ساتھ بہت ساری ویڈیو شیئر کیا کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیوکیشن آپ کو مل سکے یہ اس کی ڈیوائز ہے جو ہم اس میں انسٹال کر رہے ہیں اس پہ اس سب کچھ بتا رہے ہیں اس کے کنیکشن اکس کے بارے میں اس پہ کیا کون سی تار یہ دیکھیں اورنج ایسی سی کی ہے وائٹ لاک کی ہے اور یلو انلاک کی ہے اور بیراؤن بٹن کی ہے اور گرین میرر کی ہے اور ریڈ پاور کی ہے اور بلیو میرر کی ہے اور بلیک اس کا آرکھ ہے یہ تھے اس کے کنیکشن یہ دیکھیں یہ پہلے جینون اسی طرح بٹن سے آن آف ہوتے ہیں فولڈ ہوتے ہیں اب ہم اس میں ڈیوائز لگائیں گے جو کہ ریموڈ سے لاک کرنے پہ جس طرح گرینڈی ویزل وغیرہ میں اوریجنل سسٹم آتا ہے کہ سائیڈ میرر آٹو لاک کریں گاڑی تو فولڈ ہو جائیں اب ہم صرف اس ریجیسٹس میں ڈیوائز انسٹال کرنے لگے ہیں یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کنیکشن کس طرح ہونے ہیں کیا چیز ریلے کتنے کی ہے کتنے میں انسٹال ہو سکتی ہے یہ کن کن گاڑیوں میں انسٹال ہوتی ہے یہ انہار گاڑی میں انسٹال ہوتی ہے جس میں جو سائیڈ میرر بٹن سے فولڈ ہوتے ہوں ہم آپ کی حدمت میں ایسی ہر نئی نئی ویڈیو لے کے آتے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں کام کس طرح ہوگا یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کی سنٹر لوگنگ کی تاریں موٹر کی تاریں جو دروازے میں تالے لگے ہوتے ہیں اس کے اندر موٹر ہوتی ہے اس میں جو تارے ہوتی ہیں ایک پنک کلر کی تار ہے ایک بلیو کلر کی تار ہے یہ جو آپ کو دو تارے جاری نظر ہیں یہ ہم نے اس کے سارے اٹیچ کی ہیں یہ اس کی ہافسوچ کی تار ہے جو اس میں گریپ کے کنیکشن اور تھے تو یہ حافظش کی تارہ وائٹ اور بلیک کلر کی لائننگ میں اور اس کا ڈریک کرنٹ جو ہے وہ وائٹ کلر کی تار میں ہے اور اسی طرح آپ کو کوئی اس کے میرر کے تاریں بتائیں گے کون سے کلر کی ہیں وہ میرر کی تارے ہیں آپ کو ایک پرپل جامنی سے کلر کی اور ایک پنگ کلر کی یہ سائیڈ میرر کی موٹر کی تارے ہیں یہ دکھا رہے ہیں یہ لاک انلاک کی تارے ہیں جو میں نے یلو اور وائٹ تار بتائی تھی یہ ان دو تاروں کے ساتھ لگانی ہے اور جو میرر کی تارے ہیں وہ آپ کو گرین اور بلیو تار وہ اپنے پنک اور جامنی تار کے ساتھ لگانی ہے اور ریڈ کلر کی جو تار ہے اس کی مین ریلے کی وہ اپنے وائٹ کلر کی تار ہے اسی وائننگ میں اس کے ساتھ انسٹال کر دیں گے اور اس کے اندر ہی بٹن کی جو گریپ کی تار ہے وہ بلیک کلر کی تار ہے آرث کی اور آپ نے بٹن کا جو سچ کا تار ہے براؤن کلر والی تار وہ آپ نے کیسے چیک کرنی ہے وہ آپ نے جو میرر کا سائیڈ فولڈنگ والا بٹن ہے اسے آپ پریس کریں گے تو وہاں سے جو کرنٹ نکلے گا بند کرنے پر جو بند ہوگا اس پر جس تار میں کرنٹ آئے گا وہ براؤن تار آپ اس کے ساتھ لگا دیں گے جب اسے آپ دبائیں گے تو وہ لاک ہوگا تو وہ بند ہو جائے کریں گے یہ کنیکشن تھے اس کے بارے میں آپ نے آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کی یہ دیکھیں یہ بٹن کی تار انسٹال کرنے لگیں پھر آپ کو چیک کروائیں گے جیموٹ کے ساتھ لاک آن لاک کر کے کہ یہ کس طرح لاک آن لاک کام کرتا ہے جیسے آپ گاڑی لاک کیا کریں گے یہ آٹومیٹک شیشے فولڈ ہو جائے کریں گے اور جب آپ اس بٹن جیموٹ کے بٹن سے گاڑی کو ان لاک کریں گے اور سائیڈ میرر آٹومیٹک کھل جائے کریں گے اس میں یہ سب کچھ ہے یہ پچیس سو روپے کی ڈیوائز ہے اور پانچ سو روپے ہم انسٹالیشن کا لیتے ہیں اگر کوئی بھائی منگوانا چاہے تو ہم اپنا ڈسکریپشن میں اپنا نمبر دیں گے آرڈر پہ بھی ہم سے منگوا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو تاروں کے کلر دکھا رہا ہوں سائیڈ میرر کی آلٹوں کے یہ جامنی اور پنک کلر کی تار ہے یہ سائیڈ میرر کی موٹروں کی تار ہے جو ہم نے کٹ آف کرنی ہے بٹن سے اور گرین اور بلیو تار اس کے ساتھ ہم نے لگانی ہے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ایسی بہت ساری ویڈیو شیئر کیا کرتے ہیں اب ویڈیو مکمل دیکھا کریں آپ کو انشاءاللہ بہت نالج ہوگا اس میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ کو ہم غلط ریکمینٹ نہیں کریں گے کسی بات پہ بھی آپ کو صحیح چیز پہ ریکمینٹ کریں گے جب بھی کریں گے میرا بیسیکل کام لیکٹیشن کا ہے نام شہر رزا پلازا ہماری شعہ پہ ملتان 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 کام ہمارا کافی حد تک مکمل ہو گیا اب ہم اسے فٹنگ کرنے لگے ہیں آپ کو چیک کروائیں گے یہ دیکھیں یہ بٹن سے فولڈ ہو رہے ہیں اب ہم آپ کو ریموٹ سے بھی فولڈ کر کے دکھائیں گے لاک آن لاک کر کے ہوئے نہیں ہے دور ڈگی کھلی ہوئی ہے یہ ڈگی کھلی رہ گی تھی آپ نے دروازے اس کے بند کر لینے دروازے بند ہونے کی صورت میں ہی گاڑی لاک ہوگی انشاءاللہ پھر نہیں کسی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیں اللہ حافظ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے کہ آپ کے لائک کرنے سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے دعاوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ پھر نہیں کسی ویڈیو کے ساتھ